اسلام علیکم کیجئے گا اور یہ بلکل آپ کو پیسہ ہی ٹیز دے گا جس طرح سے آپ ریسٹورانس میں کھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست پلاؤ بنا ہے اور اس کا بیف جو ہے بلکل ہنڈر پرسنٹ تک گلا ہوا سوفٹ نارم ہے اور جوسی بھی ہے تو چلیے اب ہم اس ٹیسٹی ڈیلیشس اور ایزی پلاؤ کی ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پریشر ککر میں تقریباً ون ان ہاف کپ گھی لیں گے ڈیل کپ ہم نے گھی لینا ہے آپ آئل بھی لے سکتے ہیں لیکن او تھنٹک ریسیپی میں گھی کا استعمال ہوتا ہے اس لئے میں یہاں پر ڈیل کپ گھی لے رہی ہوں اس میں ہم تین عدد باری کٹی ہوئی پیاس شامل کریں گے اور پیاس جو ہے وہ میڈیم سائز کے میں نے لیا ہے اگر بڑے پیاس ہوں تو آپ دو عدد لے لیں اور پیاس کو ہم اچھی طرح سے فرائے کریں گے تاکہ پیاس جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو جائیں پیاس کو براؤن کرنا ضروری ہے اور براؤن نہیں کرنا بس اتنا ہی کلر آپ نے دینا ہے اب میں اس میں ڈیل کلو بیف کے بڑے بڑے پیسیز ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہے تو لیم کے پیسیز بھی استعمال کر سکتے ہیں اور تھوڑے بڑے پیسیز میں لینے ہوں تاکہ اوریجنل او تھنٹک ریسیپی میں جو استعمال ہوتا ہے تو بلکل ویسا ہی ٹچ آئے تو ڈیل کلو میں نے یہاں اس میں بیف ایڈ کر لیا ہے اور ایک بات میں آپ کو اگین یہاں پر بتاتی جاؤں کہ آپ نے بیف کے یا مٹن کے یا پھر لیم کے جو بھی پیسیز آپ نے لینے ہیں تو آپ نے ران والے پیسیز لینے ہیں جو کہ بونگ کی پیسیز ہوتے ہیں تو ران اور بونگ کی پیس آپ نے لینے ہیں ہڈی کے ساتھ ڈیل کلو اسی سے جو گوشت ہے تو وہ بہت ہی اچھا اور ذائقہ اس کا بہت ہی مزیدار آتا ہے جب آپ اس میں بونگ کا گوشت اٹھ کرتے ہیں تو وہ بہت سوفٹ اور نرم ہو جاتا ہے تو گوشت کو میں نے پانچ منٹ کے لیے فرائے کر لیا ہے اور اب ہم یہاں اس میں تقریباً دو لیٹر پانی شامل کریں گے پانچ کھانے کے چمچ نمک اٹھ کریں گے آپ ذائقہ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک کھانے کے چمچ پیسا ہوا سفید زیرہ اٹھ کریں گے تازہ پیسا ہوا سفید زیرہ آپ نے لینا ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے پرشر ککر میں تقریباً ایک گھنڈی کی لیے کک کریں گے اینڈ میں میں نے اس میں تھوڑی سی مزید ہڈیاں ایڈ کر لی ہیں ہڈی اگر اس میں آپ نے ایڈ کر لی ہے تو اس کا بہت ہی زبردست زائقہ آتا ہے آپشنل ہے ایڈ کرنا چاہتے تو آپ ایڈ کر لیں یہاں پر اب ہم اسے تقریباً ایک گھنڈی کی لیے کک کریں گے مٹن ہے تو وہ 20-25 منٹ میں ہی کک ہو جاتا ہے اور اگر چھوٹے پیسز ہیں تو وہ بھی تقریباً آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ میں کک ہو جاتے ہیں بیف کے تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں بیف اچھی طرح سے گل گیا ہے تو اسے میں نے ایک برطن میں ایڈ کر لیا ہے جس برطن میں ہم نے چاول بنانے ہیں تو اسی برطن میں میں نے یہ گوشت ایڈ کر لیا ہے اب میں اس میں چھے کپ یخنی شامل کروں گی یخنی جو ہے وہ اپنے ساری استعمال کرنی ہے تو کوشش کریں کہ یخنی اس میں اچھے طرح سے ڈرائے ہو جائے اس کے بعد چھے کپ یخنی اور گوشت آپ نے لینا ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے چھے کپ چاول چھے کپ چاول ہیں تو چھے کپ ہی ہم اس میں یخنی ایڈ کریں گے یہ سیلا رائس ہیں سیلا باسمتی رائس جو کہ یہاں پر ملتے ہیں تو وہ میں نے استعمال کیے ہیں سیلا رائس آپ نے لینے ہیں ایک گھنٹہ اس کو بھگونا ہے اور اس کے بعد اس کا پانی پھینک کر اس کو آپ نے یخنی میں ایڈ کرنا ہے اس طرح سے تھوڑا سا لیول کر کے اب ہم اس میں ایک کھانے کا چمچ پسا ہوا سفیز زیرہ ایڈ کریں گے اور ایک چائے کا چمچ بڑی الائچی کا پاورڈر ایڈ کریں گے جو بڑی الائچی ہوتی تو اسے پیس لیں اور اس میں سے ایک تیسپون آپ نے استعمال کرنا اس کے اوپر اس طرح سے ڈالنا ہے نمک آپ چیک کر لیں آپ کو کم لگے تو آپ اس سٹیچ پر اس میں مزید ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا مجھے نمک کم لگا تو اس میں میں ایک ٹیبل سپون مزید ایڈ کر رہی ہوں یعنی کے پر ایک کپ چاول میں نے ایک ٹیبل سپون نمک ایڈ کیا ہے آپ اپنی مرضی کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا میں اس میں اس طرح سے ہولز کروں گی تاکہ جو یخنی ہے وہ نیچے تک چلی جائے اور یہ جو بڑی پیسیز ہیں تو یہ اس کے اوپر میں ایک دو ایڈ کر رہی ہوں تھاکہ جب اینڈ میں میں سرف کروں تو اس کو میں اس کے اوپر رکھ کے تھوڑا سا اوثنٹک ٹچ دی سکوں چاولوں کو میں نے کور کر لیا ہے اور اس کو اب ہم کو کریں گے میڈیم فلیم پر یہاں پر میں نے لیا ہے دو چائے کی چمچ تیل اور اس میں میں ڈالوں گی تقریباً تین ادد باری کٹی ہوئی گاج ریں میڈیم سائز کی گاج رہی تھی تو اس کو میں نے اس طرح سے باری کٹ کر لیا ہے اور اس میں میں ایڈ کروں گی براؤن کشمش جو کہ براؤن کشمش ہوتے ہیں تو وہ اس میں ایڈ ہوتے ہیں بلیک یا براؤن تو وہ میں اس میں ایڈ کروں گی آدھا کپ اس کو بھی میں نے آدھا گھنٹے کے لیے بھیگو کے رکھا ہوا تھا اس کے بعد ہم گاجر اور کشمش میں دو ٹیبل سپون چینی شامل کریں گے اس کو کیراملائز کرنا ہے تو اس لیے میں یہاں پر دو کھانے کی جمچ چینی کا استعمال کروں گی اگر آپ کو کم میٹھا پسند ہے تو آپ ایک ٹیبل سپون کا استعمال کر سکتے ہیں اور آدھا کپ میں اس میں پانی ایڈ کروں گی اور اس کو کور کر کے ہم کشمش اور جو گاجر ہیں اس کو کیراملائز ہونے تک کک کریں گے ہلکی آنچ پر تقریباً پانچ سے چھے منٹ لگ جاتے ہیں اس کو یہاں پر چاول جو ہے وہ 90% تک پک چکے ہیں لیکن اس میں ابھی بھی تھوڑا سا پانی باقی ہے تو اسی طرح آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی جب رہ جائے تو اس کی آنچ آپ نے ہلکی کر دینی ہے تھوڑا سا اس کو مکس کرنا ہے اور بہت زیادہ مکس نہیں کرنا ہے کیونکہ اسے چاول ٹوٹ جائیں گے تو دیکھیں نیچے آپ کو اس کا تھوڑا تھوڑا سا پانی نظر آ رہا ہوگا اس سٹیج پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک موٹا کپڑا لینا ہے کوئی سا بھی کچن ٹاول آپ لینے کوئی کپڑا لینے تھوڑا سا موٹا ہونا چاہیے اور اس کا ڈھکن جو ہے وہ آپ نے اس کپڑے سے کور کر کے یہ کپڑا اس کے اوپر رکھنا ہے اور اس کو دم پر کک کرنا ہے تقریباً پندرہ منٹ کیلئے تو یہاں پر چھے منٹ ہو چکے ہیں اور گاجر اور کشمی جو ہے وہ اچھی طرح سے کیراملائز ہو چکے ہیں گاجر جو ہے وہ نرم ہو چکے ہیں تو بس یہ گاجر بھی ہماری تیار ہے اسے ہم سائٹ پر رکھیں گے اور یہ دیکھیں زبردستہ قابلی پلاؤ ہمارا تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت زبردست اور اس کے چاول آپ چیک کریں بلکل الگ الگ دانے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست پلاؤ بنا ہے اسے آپ سائٹ سے کھولیں اس طرح سے اور چاولوں کا دانہ چیک کریں کتنا زبردست الگ الگ بلکل کھلا کھلا سا چاول کا دانہ ہے تو اب ہم اسے ٹرے میں ڈال کر سرف کریں گے جس طرح سے ٹرڈیشنلی ٹرے میں ڈال کر سرف کیا جاتا ہے ریسٹرانس پر تو اسی طرح ہم ٹرے میں ڈالیں گے اور اس کو سرف کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چاولوں کا کلر چیک کریں اور چاولوں کا دانہ چیک کریں بہت ہی زبردست قسم کی چاول بنے ہیں اب ہم اس کے اوپر گاجر اور کشمش ڈالیں گے اپنے پسند کے حساب سے آپ اس کے اوپر گاجر اور کشمش جو کہ ہم نے کیرمیلائز کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ڈال لیں اور بیف کے جو چنگز ہیں تو وہ آپ اس کے اوپر اس طرح سے رکھ لیں تو بلکل سیم اسی طرح ریسٹرانس میں بھی سرف کیا جاتا ہے اگر آپ نے اس طرح سرف کرنا ہو تو آپ بلکل سیم اسی طرح ریسٹرانس ٹائل میں سرف کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا اور بہت ہی لذیز ذائقہ ہے تو امید کرتی ہوں یہ ریسپی آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی اگر میری آج کی یہ ریسپی آپ لوگ کو پسند آتی ہے تو اسے تھمزب دیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ٹیسٹی ڈیلیشیس اور ایزی ریسپی سیکھنے کے لیے میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک میرے دوسرے چانل لائف سٹائل ویڈ لائیولی کوکنگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے دوسرے چانل کو بھی وزیٹ کریں وہاں پر آپ کو میرے ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اسے بھی لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا مجھے فولو کیجئے میرے فیس بک پیج لائیولی کوکنگ اور میرے انسٹرگرام آئیڈی لائیولی کوکنگ پر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسی بی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازہ دیجئے دعاو میں آدھ رکھیے گا تھینکیو فور وچنگ ٹیک کیر اللہ حافظ